السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہذین استفا اما بعد آج ہم آپ کے ساتھ نے جو عنوان لے کر پیش ہوئے ہیں وہ عنوان ہے حاکم کو یا امیر کو یا جج کو یا حکومت کو یعنی کسی بھی صورت میں جو بھی ہمارے ذمہ دار ہیں ان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے اپنی رعایہ کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے اگر ظلم کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اس لئے خطرناک ہے کیونکہ ایسی صورت میں ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا سکون نہیں ملے گا جس چیز کی وجہ سے وہ ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر اس نے بھی انہیں کامیابی نہیں مل پائیں گے بہت سارے لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے ظلم کرنے کی الگ الگ وجہ ہوتی ہے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم سب کے اوپر بہت بڑے حاکم بن جائیں دنیا ہماری طاقت مانے اور اسی طریقے سے ہمارا جو مذہب ہے وہ مذہب سب سے اوچھا ہو جائے سارے لوگوں کے بیچ میں اور لوگ ہمارے مذہب کے ماننے والوں کی عزت کریں خاص طور سے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی عزت کریں نہ کریں اس سے مطلب نہیں ہے لیکن ہمارے مذہب کی عزت خاص طور سے ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کرنے کی بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں یہ ہر قسم کے ظلم سے منع کیا گیا اور ظلم سے اس لئے منع کیا گیا کیونکہ ظلم کرنے کے بعد انسان کو کامیابی نہیں ملتی کامیابی نہیں ملتی وہ اور برباد ہوتا ہے جو ظالم ہوتا ہے نا وہ اور برباد ہوتا ہے مسولنی کو دیکھئے وہ سوستہ تھا ظلم کر کے ظلم کر کے ہم بہت کچھ کر لیں گے کیا کچھ وقت تک اس نے بہت کچھ کیا لیکن جب اس کو پکڑا گیا اللہ رب العالمین نے اس کو پکڑا تو اس کا کیا انجام ہوا ہٹلر کا کیا انجام ہوا میامار کے اندر یعنی برما کے اندر دوہزار سترہ اٹھارہ یہ سب بہت سخت جو ہے مسلمانوں کی آزمائش کے سال تھے بہت زیادہ ظلم کیا گیا ہے وہاں پر خاص ہو سے بدھشت مذہب کی ذریعے سے ان کے جو بڑے بڑے اسکالرز تھے دھرم گروہ ان لوگوں نے پورا موڑچہ سمحالا تھا یہ سب حقیقت ہے اور آپ اس کے اگر حقائق سے روشناس ہونا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب اگرہ دیکھئے صحیح جو چینل سے وہ آپ کو بتائیں گے تو ان لوگوں نے بہت کچھ کیا ظلم کیا ستم کیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا مسلمان ختم ہو گئے میامار جو ہے امریکہ سے بھی سپر پاور ہو گیا اس نے ظلم کیا میامار کیا ہوا امریکہ سے بھی بڑا سپر پاور ہو گیا یا اس کی عزت دنیا کے اندر سب سے بڑے درجے کی عزت ہو گئی یا بدھ مذہب پوری دنیا میں فیل گیا سارے بدھشت ہو گئے یا مسلمان پورے بھاگ گئے وہاں سے کوئی مسلمان زندہ نہیں ہے لاکھوں مسلمانوں کو تو بنگلہ دیش نے اپنے یہاں پناہ پر رکھ لیا اپنے یہاں پناہ دی ہے اور ان کو جو ہے ریفیوزی کے حیث سرکتا ہے رکھا ہے بہرال نہ بچے نہ لوگ کیا ہو گیا اس سے اس سے ان کی ریپوٹیشن خراب ہوئی اس سے ان کی عزت خراب ہوئی ان کے مذہب کا نام خراب ہوا اور اسی طریقے سے بہت سارے ان کے نقصانات ہوئے اور آخری میں حل کیا نکلا باقادہ جو ہے انہوں نے یہ بات مانی ہے کہ ہم رہنگیا کو واپس لیں گے ایسا ہی انہوں نے کہا ہے اور شرائط بھرے رکھی انہوں نے لیکن واپس لینے کی بات کہی ہے نہ کہی ہے تو جس مقصد کے تحت انہوں نے یہ سب کام کیا تھا اس مقصد تو کامیابی نہیں ہوئی نہیں لوگ سمجھتے نہیں لوگ یہ سمجھتے ظلم کر کے ہم بہت اچھا کام کر لیں گے بہت اچھا کام کام کر لیں گے ابھی تیجسوی سوریا جو بینگلور کے ایمپی ہیں انہوں نے ایک بہت زبردست ٹویٹ کیا تھا چار پانچ سال پہلے آج وہ ٹویٹ پر دنیا میں گھوم رہا ہے کیا ہو گیا کس کا نقصان ہوا کون زلیل ہوا کون رسوا کس کو تکلیف ہو رہی ہے اگر آپ چند سبزی والوں کو مار دے رہے ہیں چند سبزی والوں کو بھگا دے رہے ہیں ان کے مسلمان ہونے کی ویسے کس کا نقصان ہوا کیا مسلمان بھوگے مر رہے ہیں نہیں آپ یہ دیکھئے کہ آپ کا کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کا کیا فائدہ ہو رہا ہے بہت کچھ ہوا اس ملک کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں بھی ہوا ہے اس ملک کے اندر بھی ہوا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ملک مسلمانوں کے لئے جنت ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ملک مسلمانوں کے لئے جنت ہے کتنے بڑی جنت ہے وہ تو مسلمان جانتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں اچھے سے لیکن ہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ جو لوگ بھی جو کام کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے وہ ہرگز ہرگز مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے جو مقاصد اور جو مقصد لے کر کے وہ چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حاکموں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ججوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے امیروں کے اوپر امیر یعنی رولر ان تماموں کے اوپر حرام کر دیا ہے ظلم کرنا میں بار بار بھیج میں اس طرح کی بات لاتا ہوں آپ میرے بہن سارا لیکچر بھی سنیں ہوں گے اس میں میں انصاف بہت زیادہ کرتا ہوں כיوں میں بار بار انصاف انصاف کرتا ہوں اسی لئے کرتا ہوں کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اس دنیا کو امن سکون کا گہوارہ بنا سکتی ہے ظلم زیادتی نہ تو کبھی امن سکون کا گہوارہ بنائی ہے اور نہ کبھی ظلم و ستم معاشرے کو امن و امان کا گہوارہ بنا سکتی ہے وقتی طور پر کسی کا جھنڈا اوچا ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے پرمننٹلی اگر امن و سکون چاہے کہ ظلم و ستم سے ہم قائم کر دیں نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی بیٹھا ہوا ہے ایک ایک چیز کا حساب کر رہا ہے اللہ رب العالم نے مسلمانوں کو بڑا سخت حکم دیا اور بہت سخت کہا کہ دیکھو تم لوگ کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم لوگ ظلم و ستم کرو یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ملکوں کے اندر جہاں مسلم بولرز ہیں وہاں پر اللہ کا فضل ہے کہ کوئی بھی ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے اتنا ظلم و ستم پر دنیا میں مسلمانوں پر الگ الگ ملک میں ہوتا ہے لیکن اس سے باوجود کبھی بھی آپ نہیں سنیں گے کہ کسی ملک کے اندر غیر مسلمانوں کے ساتھ کچھ ایسا ہوا آپ نہیں سنیں گے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا صحابہ اکرام کو حکم دیا گیا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا جب اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی بندوں سے بھی یہی توقع رکھتا ہے بندوں سے بھی یہی امیت رکھتا ہے کہ وہ ظلم نہ کریں اللہ تبارک و تعالی قرآن نے فرماتا ہے وَمَنْ يَزْلِمْ مِنْكُمْ نُزِقُوا عذاباً کبیرہ اور جو شخص بھی ظلم کرے گا اس کو بہت بڑا عذاب چکھایا جائے گا وہ بڑا عذاب چکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُوتِ عَدَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کی جڑک کو کاٹ دیتا ہے یہ قوم کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے اس میں بتایا کہ یہ قوم جب ظلم کرنے لگی تو اس قوم کی جڑکی ہوئی کاٹ دیا گیا اس کی جڑکی کٹ گئی اللہ رب العالمین ظالموں کو برداشت نہیں کرتا کچھ دن کے بعد ضرور اللہ رب العالمین اعقاب نازل کرتا ہے اور بدلہ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سونایا کہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کو معاف نہیں کرے گا بہت مشکل کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کو معاف کرے گا طریقہ اور نہ تو انہوں کے لئے کوئی راستہ ہے بس ایک راستہ ہے جو راستہ جہنم کے طرف جاتا ہے بس اور کوئی راستہ انہوں کے لئے نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں کے ذریعے سے سمجھایا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارت رہمایا کہ اتق الظلم اے لوگوں ظلم سے ڈرو فَإِنَّ الظُلْمُ کیونکہ بے شک ظلم ظلمات یوم القیامہ قیامت کے دن اندھیرہ ہوگا اندھیرہ ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیروں میں رہے گا اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا اس کا دماغ کام نہیں کر پائے گا قیامت کے دن اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرہ ہے اندھیرہ اپنے آپ اس اندھیرے سے بچائیے ظالم حکران کا انجام کیا ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اور دنیا والوں نے بھی دیکھا کیا ہوگا ایسے ظالم حکران کا جو دنیا کے اندر ظلم کرتے ہیں اس شخص کو سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب ہوگا من قتل نبی جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہے جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہے وہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عذاب کا مستحق ہوگا او قتلہ نبی یا یہ کہ کسی نبی نے کسی کو قتل کیا ہے اگر کوئی آدمی کسی نبی کو قتل کر رہا ہے اس کا مطلب وہ بہت بڑا شیطان ہوگا اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو چاہے پرانے وقت تک کوئی نبی ہوگا انہوں نے اگر کسی آدمی کو قتل کیا اس کا مطلب وہ بہت بڑا شیطان تھا تب تو کسی نبی نے کوئی اتنی جو ہے تکلیف پہنچی ہوگی کہ اس آدمی کو ختم کیا جائے یعنی نبی کے ہاتھ سے اگر کوئی آدمی قتل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت بڑا شیطان ہوگا تب تو کوئی نبی ایسے آدمیوں قتل کرے گا اور فرمائے وَإِمَامٌ جَائِرٌ اور ظَالِمْ حُکْمَرَانٌ ظُلْم کرنے والا حاکم ظُلْم کرنے والا جج ظُلْم کرنے والے ایڈمیشتیشن ظُلْم کرنے والے پولیس آفیسرز کانسٹیبلز کچھ بھی سب اس میں آتا ہے ان لوگوں کو سب سے دردناک عذاب ہوگا خیامت کے دیرے اسی طرح کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو دس آدمی کا بھی امیر مقرر کر دیا ہے یعنی اگر دس آدمی کبھی اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو امیر بنا دیا ہے ذمہ دار بنا دیا ہے حاکم بنا دیا ہے تو خیامت کے دن ٹوک ڈال کر لائے جائے گا اسے ٹوک ڈال کر لائے جائے گا یعنی حاکم بننا یہ کوئی ہسی کھل نہیں ہے اس کے گلے میں ٹوک ڈال کر کے لائے جائے گا اسے کوئی چیز نہیں چھڑا سکتی اسے کوئی چیز نہیں بچا سکتی کسی حاکم کو جج کو خاضی کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی مگر اس کا کیا ہوا عدل اس کا کیا ہوا انصاف بس انصاف ہی اس کو بچا سکتا ہے اگر اس نے انصاف نہیں کیا ہے دنیا میں حاکم رہتے ہوئے قاضی رہتے ہوئے تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارت فرمائے کہ میری امت کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں ہرگز میری شفاعت نہیں پہنچ پائیں گی دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو میری شفاعت نہیں ملے گی کون ہیں دو قسم کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ظالم و غاصب حکمران یعنی غصف کرنے والا لوگوں کے سامنے لوٹ پاتھ مچانے والا اور ظلم کرنے والا حکمران اور ہر خائن خیانت کرنے والا اور دین سے نکل جانے والا شخص اس طرح کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں پہنچے گی مظلوم کی بدعوہ سے بچو حاکم کو چاہیے کہ وہ یہ تو کم سے کم سوچے کہ اگر اس نے بدعوہ دی دی تو میرا کیا ہوں اس نے اگر ہمارے لیے جیسے شعب کہتے ہیں ہندی میں شعب کہتے ہیں میں نے شعب دیا تمہیں یہ بدعوہ کے مترادف الفاظ ہیں تو بدعوہ جو ہوتی ہے نا یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے بچنے کیلئے کہا گیا ہے آپ حدیث سے ذرا اندازہ لگائیے قرآن میں ایک آیت ہے اللہ تبارک و تعالی چیخنے چلانے کو پسند نہیں کرتا مگر جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے یعنی جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اگر وہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی کو ایسی چیخ اور ایسی چلاہت ناپسند نہیں اللہ تعالی بہت زیادہ چیخنے چلانے کو اور جو آواز بہت بری بری ہوتی ہے جس میں بردعائیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالی اس کو پسند مگر جس پر ظلم ہوا ہے جس پر ظلم ہوا ہے ایسے شخص کی زبان سے نکلی ہی بات چاہے وہ چیخ کر کے چلا کر کے ہی ہو اللہ تبارک و تعالی ناپسند نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر مظلوم کی بدعا سے بچو اس لیے کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے کوئی پردہ نہیں ہے کوئی آر نہیں ہوتی ہے اس کی وضاحت آپ ایک اور حدیث سے سنیے اس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ تین بندے ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی روزے دار کی دعا یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر لے عادل حاکم کی دعا عادل انصاف کرنے والے جو حاکم ہوتے ہیں ان کی دعا اور مظلوم کی دعا ان تین لوگ کی دعا اللہ تعالی رد نہیں کرتا اللہ تعالی اسے بادلوں کی اوپر اٹھاتے ہیں ان کی دعاوں کو اللہ تعالی کیا کرتے ہیں بادلوں کے اوپر اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آسمان کے دروازہ ہے اس کو کھول دیا جاتا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ میرے عزت کی قسم اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں میرے عزت کی قسم میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ مدد کے بعد ہی اگرچہ کچھ مدد کے بعد ہی ولو بعد حین ابھی نہیں کروں گا ہو سکتا ہے کچھ مسلحت ہے کچھ حکمت ہے لیکن ضرور تمہاری مدد کی جائے گی آج نہیں کل تمہاری مدد ہوگی یہ اللہ تعالیٰ ان تینوں لوگوں سے کہتا ہے روزے دار سے اور اسی طریقے سے کس سے کہتا ہے عادل حکمران سے جو انصاف کرنے والا حاکم ہے اب انصاف کرنے والا حاکم جو انصاف کرے گا تو اس کو بھی در ہوگا جو بتمیز قسم کے لوگ ہیں کمینے قسم کے لوگ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں ظالم قسم کے لوگ تو اس سے خطرہ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اگر وہ ادنے انصاف کر رہا ہے تو کبھی کبھی اس کے پاس پیسے کی قلت ہو جائے گی کبھی لوگ بھوکے ہوں گے تو اس کو کھانا پہنچانے کا مسئلہ ہوگا کھانا نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں عادل حکمران بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی دعا ضرور قبول کرتا ہے اگر اس وقت نہیں کرتا بعد نہیں کرتا ہے لیکن ضرور قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارت پا ہے کہ مظلوم کی دعا قبول کی گئی ہے دعوت المظلوم مستجابہ دعوت المظلوم مستجابہ مظلوم کی دعا یا مظلوم کی بددعا قبول ہو چکی اللہ رب العالمین نے پہلے ہی اس کو شرف قبولیت سے نواز دیا ہے تو یہ تمام کے تمام چیزیں ہیں جو ہم نے آگے سامنے بیان کی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے رعایہ کے ساتھ جو ہے آپ معاملہ مت کیجئے حاکم اور قاضی کو کیسا ہونا چاہیے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے مر کرو دنیا ناراض ہوتی ہے ہونے دو اللہ تعالیٰ کو ناراض مت کرو عائشہ رضا اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے بسخط الناس لوگوں کی ناراضگی میں بھی لوگوں کی ناراضگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جو آدمی چاہتا ہے رضا اللہ رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے راضی ہوتا ہے وَعَرْضَ عَنْهُ النَّاس اور لوگ بھی ایسے آدمی سے راضی ہو جاتے ہیں لوگ بھی ایسے آدمی سے راضی ہو جاتے ہیں جو اللہ رب العالمی کی رضا کے لئے کام کرتا ہے جب دنیا اس سے کچھ بولتی ہے نا تو وہ کہتا ہے میں نے یہ کام اللہ کے لئے کیا میں نے یہ کام اللہ کے لئے کیا میں اللہ تعالیٰ سے درتا ہوں تو لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں وَمَنِ الْتَمَسَ غِضَ النَّاسِ بِسَخَتِ اللَّهِ سَخَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَتَ عَلَيْهِ النَّاسِ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے دنیا مالوں کو خوش کرنا چاہتا ہے اللہ بھی ایسے شخص سے ناراض ہوتا ہے دنیا بھی ایسے شخص سے ناراض ہوتی ہے جب کوئی سنے گا کہ دیکھو اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کی فکر نہیں کی اللہ تعالیٰ کی رضا کی بھی فکر نہیں کی ہماری فکر کی ہم کیا اللہ تعالیٰ سے بڑے ہیں جس نے اللہ کی فکر نہیں کی ہماری فکر کی تو بظاہر آپ کو لگیا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن وہ انسان بھی آپ سے نصد کرے گا کہ یہ تو اپنے مفاد کے لئے اپنے خواہش کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے کہیں بھی چافلوسی کر لے گا کہیں بھی دلالی کر لے گا کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو جائے گا صرف اسی سے نہیں بلکہ جو ہے پورے کے پورے انسان ایسے شخص سے ناراض ہوں گے تو اس لئے اللہ رب العالمین کے رضا سب سے بڑی چیز ہے اس کو ناراض نہیں کرنا ہے اور آخری چیز جو ہے اس سلسلے میں ہوئی ہے کہ رعایہ کے تھا شفقت کیجئے رحمت کا معاملہ کیجئے رعایہ یہ آپ کی عوام ہیں آپ اپنے عوام کو خوش رکھئے آپ ویدیشیوں کے ساتھ فارڈنرز کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں باہر سے کوئی آ رہا ہے تو آپ اس کے بلکل جو ہے سر جھکا جھکا کے اس کے ساتھ چل رہے ہیں اپنی عوام کو لاکھی مار رہے ہو اپنی عوام کو سر پر مار رہے ہو اپنی عوام کی آنکھ کھو دے رہے ہو اپنی عوام کی ناکھ کھو دے رہے ہو کیسے حکمران کیسے پولیس والے ہو ارے اپنی عوام کے لئے محبت کرو دوسرے ملکوں کو دیکھو دوسرے بادشاہوں کو دیکھو دوسرے جو ہے پریسیڈنٹس کو دیکھو سب سے زیادہ محبت اپنی عوام سے لوگ کرتے ہیں اور ہمارا ملک کس راستے پر ہے اللہ عالم کہ یہاں کے لوگ یہاں کی حکومت یہاں کی پولیس سب سے زیادہ ظلم جو ہے یہاں کی ریایہ کے اوپر کر دیں ایک ٹی وی چینل پر ایک سلوگن چل رہا تھا ایک انوان چل رہا تھا یوگی جی کی لاتھی یہ چل رہا تھا ملکہ کتنا خوش ہیں کتنے بے شرم بے شرم لوگ یہاں رہتے ہیں آپ اس سے سمجھ جائیں کتنے خوش ہیں یوگی کی لاتھی مطلب وہ لاتھی مروا رہے ہیں نا سب کو پولیس والوں کو چھوٹ دے دیئے مارو کتنے مر بھی گئے بیچارے ہیں پولیس کی لاتھی کورونا سے تو نہیں مرے کورونا سے تو نہیں مرے بیچارے لیکن جو ہیں لاتھیوں سے مر گئے بہت سارے ایسے ایسا ایسا ظلم ہوا ہے پولیس کے طرف سے یہ کس کے اوپر کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے اوپر جو ووٹ دیتے ہیں جو جتاتے ہیں جنہوں نے آپ کو اتنی بڑی بڑی عہدے پر بیٹھایا اتنی بڑی بڑی پوشٹ پر لے کر کے گئے interfere ان لوگوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم جنہوں نے اتنی بڑی بڑی گدھی پر بیٹھایا نہ کیسے بیٹھ گیا ووٹ کے ذریعے سے ہی تو بیٹھ گیا یہاں یہ تو ہے نہیں کہ بھی بیٹھ جاؤ کوئی بھی یہاں تو الیکشن ہوتا ہے آج جن لوگوں نے جیتایا ان کا حال کیا ہے دیکھو کون ان کی سبود لینے والا ہے لاتھیاں مل رہی ہیں ان کو مارا جارہا ہے پیٹا جا رہا ہے جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے اینے سے لگایا جا رہا ہے خطرناک خطرناک سنگین سے سنگین دھارائیں لگائی جا رہے ہیں اپنی آوام کیوں کیوں اپنے لوگوں کے اوپر کبھی مسلمان کے نام پر کبھی غیر مسلمان کے نام پر وہی دوسرا ملک ہے وہی دوبائی دیکھ لیجئے سعودی عرب وہاں کے مسلمانوں کی بڑی عزت وہاں کا مسلمان ناراض ہوا تو سب منانے پہنچ گئے کتنی عزت وہی ہمارے ملک کے لوگ اپنی رعایہ کے اوپر رحم نہیں کرتے اپنی رعایہ کے اوپر ظلم کرتے ہیں مرواتے ہیں پٹواتے ہیں جیل میں ٹھوسواتے ہیں کتنے افسوس کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی لوگوں کو کہا اس میں بھی مسلمانوں کو کہا کہ دیکھو رحمت کرو شفقت کرو چنانچہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر بھی رحم نہیں کرتا تم مارو لاتھی اپنے عوام کے اوپر تم اپنے عوام کو ٹیٹو آج میں ہی کل تمہیں اس کا بدلہ ملے لیں بدعائیں تو دل سے نکل رہی ہیں لوگوں کے ہو سبتا ہے تمہاری فیملی کے اوپر پڑے ہو سبتا ہے تمہاری نسل کے اوپر پڑے میں نے یہ بتایا کہ مظلوم کی بدعا خالی نہیں جاتی کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبل کرتا ہے وَلَوْ بَعْدَهِن جیسے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ بَعْدَهِن چاہے میں کچھ وقت کے بعد ہی قبول کروں لیکن قبول کرتا ہوں قبول کرتا ہوں میں مظلوم کی بدعا ضرور قبول کرتا ہوں اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حریصہ علیہ السلام 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 علیہ الس ہم ایسے گھر میں تھے جس میں مہاجرین اور انصار کا ایک گروہ موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہر آدمی اس امید پر کشادہ ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلوں میں بیٹھیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور اس کی دونوں چوکھٹوں کو پکڑ لیا اور فرمایا کیا فرمایا اس کا ترجمہ میں آپ کے سانے بتاتا ہوں حکمران قریش میں سے ہوں گے خلفہ قمرہ یہ قریش میں سے ہوں گے جب ان سے رحم کی اپیل کی جائے گی تو وہ رحم کریں گے اور جب وہ فیصلہ کریں گے تو انصاف کریں گے اور جب عہد کریں گے تو پورا کریں گے یہ قریش کی خاصیت ہے یہ بنیں گے تو ایسا ایسا کریں گے اور جب عہد کریں گے تو عہد کو پورا کریں گے جس نے ایسا نہیں کیا 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 نہیں کیا پھر سے سن لیجی رحم کی اپیل کی جائے تو رحم کریں فیصلہ کریں گے تو انصاف کے ساتھ کریں گے اہد کریں گے تو پورا کریں گے اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی تین کام نہیں کیا رحم نہیں کیا انصاف نہیں کیا اور جو معایدہ تھا جو اگریمنٹس بنتے ہیں وہ اگر پورا نہیں کیا تو اس پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے یہ لعنت ہے لعنت سے بے برکتی آتی ہے مدد نصرت سے دور ہوتا ہے ایک انسان اللہ کی لعنت کا کیا اثر پڑتا ہے معلوم ہے اللہ کی مدد سے دوری ہو جاتی ہے اللہ کی نصرت سے دوری ہو جاتی ہے برکت خیر برکت سے دوری ہو جاتی ہے کیوں سب طرف پھٹکار برس رہی ہے کیوں سب طرف پھٹکار برس رہی ہے کیوں سب لوگ دھوکے مر رہا ہے کیوں رزق کا عطا پتا نہیں ہے کیوں دوسرے ملکوں کے اوپر ہم لوگ ڈپینڈ ہیں کیوں یہ سب وجہ ہے اللہ کی لعنت برس رہی ہے ایسا کام ہم لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی لعنت برس رہی ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو اس لئے ان تمام چند سے منع کیا گیا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسا ہی بنائے کہ ہم لوگ انصاف پسند رہیں حق کے ساتھ جینے والے رہیں اور اسی طریقے سے ہم تمام لوگ اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت حاصل کرنے والوں میں سے رہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں اور یہ اصل جو ہے امن و سخون کی کنجیاں ہیں چابیاں ہیں جس پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توسے کتا فرمائے جب بھی ہم کبھی بھی زملار بنے امیر بنے حاکم بنے جج بنے یا کچھ بھی اگر نصیب ہوتا ہے تو اس میں ہم ان تمام چیزوں کا خیال لکھیں اور جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئے زارہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے اور غیروں تک بھی پہنچائیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ اسلام کی کیا تاریخ ہے ہو سبتا ہے سو میں سے دس لوگ صحیح ہو جائیں ہو سبتا ہے سو ظالموں میں سے پانچ ہی صحیح ہو جائیں تو ہمارے لئے آپ کے لئے نجات کا بھائیس ہے تو ان چیزوں کو پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے غیروں تک خاصل سے پہنچانا ضروری ہے اللہ رب العالمین ہم لوگوں کا عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ